بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس اپیکس کوویٹی کے اجلاس سے پہلے سیاسی منظر رامے پہ ایک بڑی حل چل تھی وہ حل چل یہ تھی کہ گزشتہ دنوں میں جب پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رانوما جو تھے وہ ملاقاتوں کے لیے جاتے تھے اڈیالہ پہ تو سوائے وقلہ کے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی تھی اور پھر ان کے رشتداروں کو اجازت تھی لیکن وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی مینٹیئر لیڈرشپ تھی اس کو اجازت کا نہ ملنا اور پھر چوبیس نومبر کی احتجاج کی کال کا اعلان جو تھا وہ بازبانی علیمہ خانم ہونا وہ ایک ایسا موڑ تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جس کے بعد بہت سی باتیں نکلنا شروع ہوئیں کہ شاید ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر اعتباد نہیں ہے شاید صورتحال کچھ مختلف ہو گئی لیکن آج کے دن جو ہے بیریسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور یہ دونوں ملاقات کے لیے جاتے ہیں اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے علی امین گنڈاپور نے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کرنا تھی یہ جا کے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد جو ہے آج علیمہ خانم کی بات چیت ہوئی اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اور بیریسٹر گوہر کو باقاعدہ طور پر ٹاسک سام دیا گیا مذاکرات کے حوالے سے پہلے مذاکرات کے حوالے سے بات چیت جو تھی اس کو ٹیم کو خفیہ رکھا گیا تھا لیکن آج ہی کہا گیا کہ اگر کوئی رابطہ کیا جاتا ہے تو اس رابطے کے پسے پردہ جو ہے وہ ہمیں حکمت عملی کیا ترتیب دینی ہے تو آج انہیں گوہیڈ دے دیا گیا اور علیمہ خانم نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ جو مذاکرات ہیں وہ حکومت سے نہیں انہیں حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کے بعد اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے آج وزیراعظم بھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں ایک طرف باتیں جو ہیں یعنی شواہد کے طور پر باتیں کہ کمپرومائز پرسنیلٹیز پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں اور وہ جو ہیں وہ خان کو باہر نکلنے دیں گی وہ جو ہیں وہ تحریک چلائیں گی نہیں وہ جو ہیں وہ احتجاج کی صورتحال میں رفو چکر ہو جائیں گی دوسری طرف یہ بھی کلیم ہے کہ موجودہ صورتحال میں پنجاب کے اندر انہیں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دے گا لیکن آج جو ہے دادو شمار انہوں نے جاری کی ہیں اس دادو شمار میں تو یہ لگتا ہے کہ اسی کروڑ کے قریب جو ہیں وہ تو چیزیں پیمنٹس کے حوالے سے اس وقت پورے عمل کے اندر ہیں کہ جس میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی باتیں ہیں جس میں کیٹرنگ کے حوالے سے بھی باتیں ہیں جس میں ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے بھی باتیں ہیں اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت منظم ہیں پھر باتیں یہ ہوتی رہیں کہ ان کے اندرونی اختلافات ہیں لیکن ان اندرونی اختلافات کے بارے میں بھی آج کھل کے باتیں ہوئیں کہ ہم تو بندے لے کے آئیں گے ہم تو احتجاج کے لیے نکلیں گے یہ جو تزبزب کی کیفیت کے احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا ایسی صورتی حال میں جس پہ دو مہینے کے لیے دفعہ 144 اسلام آباد میں لگا دی کہ ہی اسی پہ بات کریں گے لیکن اس بات سے پہلے علیوہ خانم صاحبہ کی گفتگو سنتے ہیں جو آج انہیں نے مذاکرات کے حوالے سے پلان بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے گو ہیڈ دیا ہے وہ کیا دیا ہے اور مذاکرات کس نائیت پہ ہوں گے وہ ذرا ملائزہ کریں عمران خان نے انہیں کہا کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں نظریاتی لوگ ہیں جو جیل کے اندر ہیں اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے خود لیٹ کریں گے انشاءاللہ اور اگر نئی عمران خان کو یہ بیل دیتے تو ہم سارے پاکستانی ان کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں آپ سوچ لیں سٹولن مینڈٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جو چوبیس تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں اور مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو چوبیس تاریخ جشن کی تاریخ ہوگی لیکن اس بارے میں سینیٹر فیصل وافڈا صاحب کیا قیاس آرائی یا پیشین گوئی کر رہے ہیں وہ بھی ذرا ملائے جاتے ہیں چوبیس کو ایک پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے لیٹے میں چوبیس کی ڈیٹ کو سمجھ دیں کی ضرورت ہے کہ چوبیس کی ڈیٹ کیوں لکھی گئی پچیس کو چارچ فریم ہونے ہیں عمران خان صاحب پر اوپر نہ چوبیس کو رہائی ہو رہی ہے نہ چوبیس کو مارکہ پیش آرہا ہے کہانیاں بھی کریں کہ عمران خان کے لیے آخری کال ہے اور چوبیس کو یہ ہو جائے گا سات آٹھ ہزار آدمی دس آر آدمی بیس آر آدمی پچیس آر آدمی لاک آدمی دولاک آدمی پانچ لک آدمی پچاس لک آدمی پچیس کروڑ کی عبادی میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر کہانی کے لیے سب اندر خانے مل کے ڈراما کر رہے ہیں غریبوں کو مروانے کے لیے پھر آگے لارے ہیں میں ایک مقصود ٹولہ ہے جو اقتدار میں ہے جو پیسہ کمارہا ہے جن کے بچے پیسے کمارہے ہیں اور عمران خان صاحب کی قید عمران خان صاحب کی تکلیفیں بڑھا بھی رہیں عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اب ان کے پاس تو کوئی ساتھی رہا نہیں ہے تو سب ڈرامے بازی کمپرومائز لوگ ہیں کوئی بھی آکے مداخلت کر لے کوئی بھی آکے بات کر لے ہمیں کو فرق نہیں پڑتا لیکن میں عمران خان صاحب کی بات کو ضرور مانوں گا کہ مداخلت شاید تھی ریجیم چینج کے لیے اس تائم پر مداخلت شاید تھی ریجیم چینج کے حوالے سے وہ آج فیصل وافڈا صاحب اس پر بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر نے آج گفتگو کیا کی احتجاجوں کے حوالے سے وہ بھی ضرور ملائے جائے ہر موقع کو پر یہاں پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس حد تک ہم اپنے ذرا آرام سے بیٹھیں کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اگر دھرنا یہ جلوس اگر دینا ہے کرنا ہے عدب سے درخواست کرنے چاہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر تھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے جو کہ ہے آپ کو پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں لانگ مرشز کر لیں یا پھر ترقی اور خوشحالی کے منار کھڑے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ملکی ترقی کو آگے لے کے جانا ہے قومی اگزیتی کو سیاسی اتحاد کو تو یہ جڑی ہوئی ہے اپنا دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ مشروع ہے اس کے بغیر کچھ نہیں آگے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے یہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے میں یہ سوچ رہا ہے کہ دھرنا سیاست کر رہی ہے یا کیا کرنے تو بل ترتیب بات کرتے ہیں رانان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانان صاحب سب سے پہلے علیمہ خانم صاحبہ نے جو بات کی کہ مذاکرات حکومت سے تو نہیں ہوں گے اور اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو جشن کا دن ہوگا مذاکرات کے حوالے سے کیا آپ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکی یا سیدی یا حبیب اللہ تاج دار خطب نبوت زندہ باد زندہ باد چنین بہلے میں علیمہ خان صاحبہ کے والے سے بات کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ایک پڑا لمبا چورہ سوڑ سنایا فیصل ویڈا صاحب کا اور جو سوڑ سنانا چاہیے تھا اس پہ آپ نے بالکل کٹ لگا دیا ہلکی سی بات سنائی بات یہ ہے کہ آج کیا علیمین گنڈہ پر کی ملاقات علیمین گنڈہ پر کی درہاس پر ہوئی ہے یا کسی کی درہاس پر کرائے گی مجھے سب یہ بتا دیں کیونکہ آپ کا انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے میں ہم آپ سے پوچھ لوں سرگرم خبر کے والے سے کہا جائے تو سننے میں تو یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے پہلے رابطہ ہوا حکومت آپ کہہ رہے ہیں حکومت عثمہ بہاری صاحبہ حکومت میں ہاں جی ہاں جی ان کی پریس کانفرنس سنی آپ نے تلال چلے سب حکومت میں ان کا بیان سنا آپ نے سنا اگر حکومت کی طرف سے یہ ملاقات کروائی گئی ہے تو لازمی بات بتا ہے حکومت نے یہی درہاس کی ہوگی نا کہ آپ خدا کا واسطہ جا کے بات کریں اور بات کرنے کے بعد انہیں کہیں کہ چوبیس کا احتجاج ختم کر دیں یہی بات ہے نا اگر حکومت نے یہ سارا کچھ کیا تو گرفتاریاں حکومت کیوں کر رہی ہیں کنٹینر حکومت کیوں لگا رہی ہیں لوگوں کی ٹرانسپورٹ بند کیوں کر رہی ہے آپ کی حکومت جو ہے پوچھیں اپنے حکومت سے آپ کیوں کر رہی ہے اگر مذاکرات کرنے ہیں مذاکرات کا راستہ ہے تو پھر مذاکرات کا بہتری راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے براہ اچھا بہت اچھا آپ وہاں پہ ان کے ساتھ سلوک کریں ان کو آپ پہلے دن ہی کہیں جناب ہم نے آفر دی ہے ہم نہ کوئی گرفتاری کر رہے ہیں نہ کوئی کنٹینر لگا رہے ہیں چار دن پر ہیں لگانے ہوں گے تو پھر لگا لیں گے کسی کے بس کے ڈے پہ جا کے اس کا بس ٹرینڈ بند نہیں کروا رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں پھر تو مامنی بس آتا ہے اور یہ بھی بتاتے ہیں پھر آپ کیونکہ میں نہیں اچھا اب آپ آپ کے بارے بڑی ہوتی ہے نہیں نہیں اب آپ اس پہ اینہ کے چلیں حکومت کی طرف سے نہیں ہوا تو پھر کس کی طرف سے وہ آپ کو نہیں بتا جن سے آپ کے رابطیں ہیں کن سے رابط ہیں جن سے آپ آپ کے قربت ہیں کن سے قربت ہیں میری تو آپ سے بھی قربت نہیں میرے سے تو قربت کبھی رہی نہیں میرے سے تو پروگرم کی حد تک قربت ہوتی ہے بات یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی یہ ملاقات کروائی گئی اس ملاقات سے پہلے ایک ملاقات ہوئی اس ملاقات دو جگہوں میں لیدہ لیدہ ملاقات ہوئی اس ملاقات میں چیزیں تیہ ہونے کے بعد دو گھنٹے ملاقات ہوئی ہے ایک گھنٹہ سنتالیس منٹ اور یہ واحد ملاقات تھی جس میں کوئی تیسرا بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا یعنی کوئی باہر کا بندہ جسے جو ہر ملاقات میں بیٹھتے ہیں سر میں کھرے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں تھا تو حکومت تو اتنی مہربان ہے نہیں اگر آپ کی حکومت اتنی مہربان ہے کہ وہ ملاقات کروا دے یعنی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ کوئی تو مہربان ہے جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پریشانی کہاں پہ ہے آج کی حبر یہ نہیں تھی علیہ مین گھنٹہ پور کی ملاقات یہ بلکل حبر نہیں تھی یہ تو چل گئی سارا کچھ ہو گیا علیمہ خان صاحب کی گفت کو یہ بھی حبر نہیں تھی یہ اطراف کر لینا کہ اس وقت حکومت گرانے میں امریکہ کے کردان اس سے بڑا بات کونسی ہے اس سے بڑی بات ہوئی نہیں سکتی کہ فیصل وادہ یہ اقرار کر رہے ہیں تین دفعہ اس شخص نے یہ بات کی ہے کہ جناب حکومت عمران خان کی حکومت بانی تحریک انصاف کی حکومت کسی اور نے نہیں ہے امریکہ نے گرائی ہے وہ کہتے ہیں باہر سمجھ تم واقعی اور آج پھر ایک ٹی وی چاک ٹاک شو میں انہوں نے کہا ہے کہ واقعی ایسا ہے ہمیں مان لینا چاہیے تو پھر آپ مجھے بتائیں بیانیاں کس کا جیتا کس کا جیتا بیانیاں عمران خان پھر مان لینا تسلیم کرے پھر اس بات کو تسلیم کرے کیبراہ اگر آپ چند سیٹوں کے ساتھ کسی کو اہم عوضہ دے سکتے ہیں اس سے بھی کم سیٹوں کے ساتھ کسی اور کو اور اہم عوضہ دے سکتے ہیں اس سے بھی کم سیٹوں کے ساتھ کسی کو اور اہم عوضہ دے سکتے ہیں تو پھر آپ تسلیم یہ کیوں نہیں کرتے پھر آپ کو یہ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کی عمران خان کہتا تھا اس وقت کہ یہ حکومت کس نے گرائی امریکہ نے گرائی آج فیصل وادہ کہہ رہے ہیں اگر فیصل وادہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں تو صبح تردید انکھی ہے پھر حکومت کی طرف سے اس بیس کانفرنس کے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی تک تردید آئی کوئی بیان آیا کسی نے جرت اور ہمت کی آپ بھی کر دیتے ہیں آپ کو بھی کچھ نہیں ہونا تھا کسی نے کی جرت کسی نے ہمت کی میری طرف کیوں توپو کر رہو وہ اینکر ہے یہاں سچ مولنے والی اینکر ہے کسی نے ہمت کی کسی نے جرت کی آج خبر یہ ہے کس کا مطلب ہے عمران خان پر جو لوگ کہتے تھے یاد آپ کا شباز شریف صاحب نے کیا کہتے تھے میں تو سوچنا تھا کہ آج آپ وہ سارڈ نیکول آئیں گے کہ شباز شریف بھی جب کہا تھا جب عمران خان کہتا تھا میری حکومت امریکہ نے گرہی تو شباز شریف صاحب اس وقت کیا کہتے تھے خواج آسف صاحب اس وقت کیا کہتے تھے میں تو یہ سوچنا تھا کہ میرے پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ نکال کے رکھیں گے میں آپ سب امید رکھتا تھا کہ آپ وہ کہیں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا مجھ سے کبھی امیدیں بھری نہیں آئیں آپ کی نہیں نہیں میری تو بھری امیدیں ہوتی ہیں لیکن آپ کی امیدیں اللہ آپ کو امید سے ہی رکھے میری اللہ میری امید کو برا کرے اور آپ کے بھی چلیں کر دے اللہ مہربانی شکر بات یہ ہے کہ حبر تو یہ ہے کہ اب حبر ایک یہ ہے اور دوسری حبر یہ بار بار کہہ رہے ہیں مدہ حالت ہم نہیں برداشت کریں گے خواجہ صاحب کہتا ہے ہم وینڈیلیٹر پہ ہیں وہ ہمیں اکسیجن دیتے ہیں شباہ شیل صاحب کا اپتہ ہے پوری دنیا ہمیں پیسے دینے ہوتی ہے تو امریکہ کی مجھنی کے بغیر نہیں دیتے ہیں یہی بات کہی غلط تو نہیں ہو جی باقی وزراء میں نے جو کہا وہ بھی سنا دیتے ہیں اگر آپ کے بات ہو تو وہ بھی سنا دیتے ہیں تاکہ قوم کو ایک پتہ چلتا کہ آج کا دن اتنا اہم کیوں تھا فیصل اس کی ملاقات علی امین گھنڈاپور کی کروائی گئی ختم ہوگی بات صبح سے سن سن کے تھا گئے علیمہ ہاں نے کیا کہا وہ بھی کلیر تھے ان ساری چیزوں کے باوجود میں میں یہ اس بات کو گرنٹی سے کہتا ہوں یہ حکومت نے ملاقات نہیں کروائی آپ جائیں گے جا کے اپنا فون اون کیجئے گا اون ہی ہوگا فون جیسے میسی کر کے پوچھ لی جائے گا کس نے ملاقات کروائی اگر حکومت نے ملاقات کرائی ہے تو پھر اتنی تیزی نہیں ہونا چاہیے تھے حکومت کی طرف سے پریس کانفرنسیں کرنے میں بیانات دینے میں تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں جب آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے پھر کوشش ہوتی ہے کہ مسالت کا راستہ نکلے پھر یہ نہیں ہوتا کہ فوری بطور سے ڈنڈا بھر کے ایک پاس ملاقات ہیں مکینی دو جہ پاسے ڈنڈا بھر کے کھلو جائیے ایسا ہوتا نہیں ہے یاثر صاحب ایک تو فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا فیصل ویڈا صاحب آج جو بات کی ہے اس میں حقیقت ہے یا نہیں اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے وہ بھی بری ہے کہ اب کیوں امریکہ مداخلت کار ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اسے چھوڑانے میں مداخلت کار ہے اور ٹرمپ جو ہے اس کے لوگوں نے کہہ دیا یار ایک بندہ جیل میں باندھے ملاقات آپ کی مرضی سے ہوتی ہے ہر چیز آپ کی مرضی سے ہوتی ہے پراسیکیوٹر کہتا ہے ہم یہ کیس نہیں بنتا آپ اس کو کہتے ہیں نہیں جناب یہ کیس ٹرائل ہو میں جائے گا ہر چیز آپ کی مرضی سے ہو رہی ہے پھر بھی آپ مانے نہ اس پاکستان کی سیاست اس پوری دنیا کی سیاست وہ شخص کے اردگرد گھومتی ہے کیوں نہیں مانتے آپ آپ اس پر کیوں نہیں پھر کہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یہ کانگرس جو ہے اس کے لئے خط کیوں لکھتی ہے جب آپ آکسیجن وہاں سے لیتے ہیں وینٹیڈیٹر آپ کا ملک ہے آکسیجن آپ وہاں سے لیتے ہیں بکول آپ کے تو پھر باقی کیا چیز رہ جاتی ہے یہاں تو کچھ چیز رہ جاتی ہوتا بھی آج یہ فیصلہ ہونا چاہیے واقعی اس ملک پر مداخلت نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر گزارہ کر لینا چاہیے ہمیں گاس کھا کر گزارہ کر لینا چاہیے ویسے تو ہم گاس کھانے کے قابل ہیں انسان تو ہم ہیں ہی نہیں ہمیں جس جگہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے بکرتا ہے ایک چھری ہمیں مارتا ہے جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے صبح جانور نکلتا ہے شام تک اس سے کام لیا جاتا ہے اسے مارا جاتا ہے وہ بچارہ جدر مورا ادھر مر جاتا ہے ہم تو ہیں ہی وہ نا سارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا کہ نہیں ہے ہم کیا آپ اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں اپنی مرضی سے بات کر سکتے ہیں سچ کو جانتے ہوئے بھی ہم ہموچ ہو جاتے ہیں ہانک لیے جاتے ہیں جدر کو ہانک نہ ہو ہانک جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں گاس ہی کھانی چاہیے نا تو ہمیں گاس دیں اور اس کے بعد اس ملک کی بہتری کے لئے کچھ کر لیں آج جو بور رہے ہیں پھر ثابت کرنا چاہیے نا کہ آج ان کی پریس کانفرنس بھی سارے ٹی وی چینل نے دکھائی تو اب یہ بتا لگنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے اس کو حکومتی جو پرانوما ہے ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں اس کا علی گوھر بلود صاحب ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ناظرین کے کسٹے پیدا بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین موجودہ صورتحال میں رہاں صاحب بریک سے پہلے جو سوالات اٹھا رہے تھے کہ اگر یہ انکشاف اب ہو گیا یا اعتراف اب ہو گیا تو اس اعتراف کا بار اپنے کندوں پہ کون رکھے گا پہلے ماضی قریب کے اندر ان کی زبانی جتنی بھی باتیں پہنچیں ان سب کو آن گورنمنٹ کرتی رہی ہے اور ترجمانی کے طور پر بھی وہ حکومت کی باتیں کرتے رہیں تو اب کی بار حکومت کے بارے میں جو موقف ہے جو ماضی قریب میں حکومت بنی تھی اس بارے میں جہاں ان کا موقف ہے کیا اس کو حکومت آن کرے گی ایسی بارے میں بات کریں کہ پاکستان مسلمنگیگ نون کے رہنماء علی گوہر بلوت صاحب نے ہمیں جوائن کیا علی گوہر بلوت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت علی گوہر بلوت صاحب بات ہو رہی ہے فیصل وابدہ صاحب کے بیان کی وہ پہلے ساری باتیں تو احتجاج کے حوالے سے کر گئے وہ تو ناکام کر گئے احتجاج کو لیکن اس میں سے جو اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب آ کے مجھے عمران خان صاحب کی بات سچ لگتی ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی تھی اب یہ چیمپین بنے ہوا ہیں تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ پھر سے مداخلت کرو یعنی رجیم چینج کا اعتراف انہوں نے کہا کہ امریکہ کی وجہ سے ہوا اور اب پھر امریکہ کو انوال کر رہے ہیں تو ان کی اس بات کو آن کریں گے یا ڈس آن کریں گے اور اگر ڈس آن کرتے ہیں تو ماضی قریب میں وہ جو کہتے رہے ہیں اس سب سے بھی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتے کے بات یہ ہے کہ جس طرح سے مختلف پلٹیکل پارٹیز اتحاد میں شامل ہوتی ہیں ایک پلٹ فارم پر ہوتی ہیں اور ان کی موسٹ لی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دوسرے کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو بعض اوقات ایک پارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری ذاتی رہے تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو وارڈا صاحب نے کہا کہ یہ مداخلت وہی ہے مجھے لگتا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ وارڈا صاحب کا اپنا تعلق بھی صاحب کا پی ٹی آئی میں ہی تھا پی ٹی آئی کے اندر رہے بلکہ پی ایم ایم کے پی ایم ایم کے تو اب ابھی تک بھی وہ لاکت ہیں اور تنقید کرتے ہیں پی ایم ایم کی کچھ چینوں کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو ہے پی بل پارٹی کے ووٹ کے ساتھ وہ بن کر آئے سینٹ میں آئے ہیں لیکن وارڈا صاحب کی کافی باتوں سے متفاہ کرتے ہیں یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا بہتر جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ خود جنہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم نے مطلب ہے کہ یہ سائفر لہر آیا تھا اور کہا تھا امریکہ کی سادش ہوئی پھر انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ باجوا صاحب نے ہمیں اتارا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی پھر انہوں نے اس کے بعد کہا کہ ہمیں مجھے اتارا ہے اور پھر انہوں نے تو بہت لمبی طبیل لسٹ ہے جس کے بارے میں خود عمران نیازی تذکرہ کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تو اپنے جو ذاتی بیان ہیں جو بانی پیٹی آئی کے ان کے اندر تضاد ہے تو مجھے بتائیں کہ کس بات پر یقین کریں ونڈا صاحب کی بات پر یقین کرنے بانی پیٹی آئی کے لئے علی گوربلوش صاحب جو آپ کو اچھا لگتا ہے جس پر آپ کو اعتبار ہے آپ اس کی بات پر یقین کریں اب ہمیں بتا دیں آپ کو ونڈا صاحب پر اعتبار ہے یا بانی تحریک انصاف پر اعتبار ہے میں تو بڑا سمپلی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو عدم اعتماد کے ذریعے اتارا گیا ایک سیلیکٹڈ حکومت تھی اور ظاہر ہے وہ خود کہتے تھے کہ میرے تو ووٹ بھیجے جاتے ہیں میرے تو اسمبلی میں جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو ووٹ بھیجے جاتے ہیں جس طرح سے جب ایک دفعہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو ان کے ووٹ پورے کیے گئے تھے اور جب اس وقت کی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم داخلت نہیں کریں گے تو لوگ تو پہلے آن بورڈ تھے اور وہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے بھی ان کے رویے کی وجہ سے بھی ملکی حالات کی وجہ سے بھی وہ ان کے تھاتھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتے تھے اور جو ہی اس بورڈ پیچھے سے ختم ہوئی تو ان کی حکومت گر گئی یہ بڑی کلیر بات ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب وہ کہہ دے کہ اچھا اگر امریکہ نے ان کی حکومت گرائی تھی یا وہ اس وقت تھے تو یہ تو کہتے تھے کہ میں نے ایبسولوٹی نوٹ کہا ہے اور امریکہ کی غلامی نامر دور اب ان کے ساتھ سیلفیاں کھچوا کے فخر محسوس کرتے ہیں کوئی ان کا بندہ سیلفی بیٹھتا ہے کوئی کہتا ہے فلاہم آپ کے ایم پی اے بھی تو آپ کے بھی ایک ایم پی اے جو ہے وہ صرف تصویر بیجی ہوئی ہے کہ وہ الیکشن کمپین کر رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ان کی تصویریں ان کے بیانات وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ٹرمزاب آ جائیں گے وہ کوئی ٹویٹ کر دیں گے یا وہ کوئی ٹیلی فون کال کر دیں گے تو دیکھئے لیٹسی میں اور آپ سب دیکھتے ہیں کہ کال کا باتی ہے کال کا جواب کیا جاتا ہے کہاں تک بات پہنچتی ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان پر یا پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں اس میں کوئی ٹرم کے فون کا یا کسی کی مداخلت کا مجھے یہ بتائیں جو آج تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ورڈا صاحب نے بلکل ٹھیک کا ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ایک ٹرم کی کال آ جائے گی تو مجھے اور ادھر انسانی حقوق کی جو ہے وہ بڑی پامانی ہو رہی ہے تو جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر فرم ورڈا صاحب نے کیا ہے تو وہ ادھر جا کر کر لیں گے یہ بھی تو ورڈا صاحب نہیں بھیان ہے نا تو مقصد یہ ہے کہ وہ تو چلے قصہ ماضی ہو چکا ہے لیکن بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں لیکن علی گوھر بلوڈ صاحب آپ نہیں سمجھتے آپ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنی پولٹیکل انٹرسٹ کو لے کے بین الاقوامی سطح کے اوپر کچھ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں جس پہ بات میں ہمیں حضیمت کا سامنہ کرنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے ٹرمپ کو لے کے پاکستان مسلم لیگ نون نہیں باتیں کی کہ پاکستان میں بھی اس جیسا ہے اس کے جانے سے جو ہے وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا دوسرے آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا یہ اس کا سیاسی بھائی ہے سیاسی باپ اس طرح کے بھی الکاباد دیئے گا ہے تو اب سب اس پہ خاموشی اختیار کر کے مبارک بادمی بھیج رہے ہیں تو یہ تو پھر وقت کا پیہ جب گھوم رہا ہے تو گھومنے پہ کون اوپر کون نیچے اس کا فیصلہ کون کرے گا دیکھے بات یہ نہیں ہے جب بھی کوئی کسی ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بنتا ہے تو اوویسلی جو ظاہر ہے مبارک باد میں اور آپ تو نہیں بھیجیں گے نا کوئی ملک کا پرائم منسٹر بھیجے گا کوئی اور سرکردہ بندہ بھیجے گا تو ظاہر ہے کوئی ایم پی ایم این یا کوئی صحافی یا کوئی دوسرا تو کوئی وہ مطلب ہے افیشل مبارک باد تو صرف دو چار لوگوں کی طرف سے ہی جاتی ہے یا ملک صدر کی طرف سے چلی جاتی ہے اور وہ تو روایت ہے وہ تو ہم اینڈیا کے وزیراعظم کو بھی بیٹھتے ہیں اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے فسادات پاکستان اور اینڈیا ہے اس کا مین جو قصور وار بندہ ہے وہ مدی ہے لیکن اس کے باوجود جب بھی مدی منتخب ہوتا ہے تو نیک تمناوں کا اظہار ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے ہمارا جو بھی پریزیڈنٹ بن جائے یا پرائم نسٹر بن جائے ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو یہ اس میں کوئی نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں امریکہ کی غلامی منظور نہیں ہیں انہوں نے امریکہ کے لفظ وہ آج فخر محسوس کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے ہمیں کو ٹویٹ آنے والی ہے یا ٹرمپ کی طرف سے کال آنے والی ہے ہم تو ہمارا شمار تو ان لوگوں میں ہے جو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کال یا وہ کوئی ٹویٹ آئے تو پھر آپ کو حکومت کا ریاکشن بھی پتا چلے گا بیان بھی پتا چلے گا کہ اس کی ٹویٹ کے یا اس کے ادھار کے بارے میں ہم کیا جواب دیتے ہیں یا ہمارے ملک کی طرف سے کیا جواب دیتے ہیں اس کے لیے آج ہی سارے سوالوں کا جواب نہیں آئے گا کچھ سوالوں کے جواب مقت کے ساتھ ساتھ بھی آئے گا اچھا نہیں اللہ کرے جی وقت کے ساتھ سوالوں کے جوابات آجے آج ایک جیل میں ملاقات اچانک سے ہوئی ایک گینٹہ سنتالیس منٹ کی ملاقات کے بھی کہے کہ وزیراعلا پروٹوکول کے ساتھ ملاقات ہوئی آپ کا آپ کی انفارمیشن کیا ہے ملاقات گورنمنٹ آف پنجاب نے کروائی وفاق نے کروائی یہاں کسیوں نے یہاں خود ہی موٹ آگئی نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مختلف ٹائمنگز پہ اکثر ملاقاتیں تو ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور ان کی خوش پر بھی ہوتی رہتی ہیں ان کے پارٹی کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہاں جب کبھی ملک میں کوئی انتشار یا کوئی اس قسم کا ایڈوینچر یا ان کا انارکی یا کوئی اس وجہ سے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی خاص وجہ کے اوپر گرڈا پورسات کی ملاقات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہوش کے ناخل نہیں ہم تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ نو مہی ناک ہے ملاقات میں کوئی حرج نہیں بڑی اچھی بات کی علی بھائی یہ پسلے دنوں پہ جو ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی تھی تو اس پہ پھر کیا حرج تھا کہ باہر پہنچے ہوئے تین اپوزیشن لیڈرز اہوانِ بالا اہوانِ زہری اور پنجاب اسمبلی تین اپوزیشن لیڈرز کو ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا اصل سوال یہ ہے جس کا جواب دینا چاہیے جب وہ جیل کے اندر بیٹھ کر ایک انتشار پھیلاتے ہیں اور جو ان سے ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں ان کو پلیننگز دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے ملک میں توڑ پھوڑ کرنی ہے آپ نے اس طرح سے ملک میں انتشار پھیلانا ہے اب ظہر ہے ادھر میں اور آپ تو نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ ملاقات کرنے والوں نے یا ملاقات جن سے ہو رہی تھی انہوں نے کوئی اس بات پر بات کی رانا صاحب سوال کریں گے علی بھائی اس وقت بات پتہ کیا تھی اس وقت یہ تھا کہ ابھی یہ چوبیس نومبر کی کال نہیں تھی اس وقت انتشار والی باتیں نہیں تھیں یہ ملاقات تو چوبیس نومبر کی کال کے بعد اس وقت تھی اس وقت بھی یہ ملک میں انتشار کی پلیننگ ہو رہی تھی جس وجہ سے ملاقاتیں بات تھیں حکومت کے پاس کو جنات ہیں آمل ہیں کیا ہے کہ انہیں وقت سے پہلے یہ تو بتا چل جاتا ہے کہ یہ ہو رہی تھی ملاقات اور یہ پلاننگ ذہن میں ہو رہی تھی انہی محقلات کے ذریعے باقی ملک کے اندر سے بھی گند ختم کروا دیں نہیں تو کیا آپ صرف اس چیز کے قائل ہیں کہ محقلات یا جو بھی وہ ہیں بشرا بی بی کے پاس ہیں مطلب ہے ہم ہمارے لئے ساری خواتین محترم ہیں مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی کے ساری خواتین محترم ہیں لیکن مریم صاحبہ نے تو کبھی محقل پاس ہونے کا کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا پھر کیپٹن سفدر سب جو باتیں کرتے ہیں ان کی جو آپ دے دیں پھر کہتے ہیں تو ہم سوڑ سارے چلوا دیتے ہیں کیپٹن سفدر سب جو باتیں کرتے ہیں ان کے خوابند ہیں آپ مجھ سے جو بھی رانہ صاحب سوال کریں گے میں آپ کے ہر سوال پہ جواب دوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات آپ کو پتہ ہے کہ گنڈا پور صاحب وہ کس طرح بھاگے تھے گنڈا پور صاحب جہاں جہاں رہے تھے خواجہ حاصف صاحب نے بھی بیان دیا تھا خواجہ حاصف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کمپرومائید ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ملاقات کرنے اور کرانے والوں نے یہ سمجھاؤ کہ ہو سکتا ہے یہ ملک میں جو انتشار چاہتے ہیں پاکستان جس کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ دوبارہ اپنے آپ کے ساتھ تو دیتی کرے گئے بھی لیکن ملک کے ساتھ کہیں گودان خاصتہ پھر کوئی ایڈونچر چونکہ یہ لاشوں کی سیاست چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ملاقات فائدہ بند بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ ضروری تو نہیں ہے ہم توقع تو یہ کرتے ہیں کہ یہ انتشار سے پرید کریں گے اور ہو سکتا ہے گھنڈا پور صاحبی کوئی اچھا مشورہ دینے جا کر چونکہ جو وہ کنٹینر پہ کھڑے ہوکے وہ سٹیک پہ کھڑے ہوکے جس قسم کی طرح سے للکارتے ہیں اس کے اس کا ان کو جب وہ وہاں سے بھاگتے ہیں تو اس کا ان کا رویہ بلکل مختلف ہوتا ہے اور ان کے کال اور فیل میں مطلب ہے کہ کافی فرق نظر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے پس اے پردہ گھنڈا پور صاحب کے بیانات کچھ بہتر ہو ہم ان سے توقع کرتے ہیں جو کہ وہ ایک صوبے کے اب چیف منسٹر ہے بات لینا خواستہ تو ظاہر ہے کہ جب بندہ مزارتیالہ کی سیڈ بھی ہو پھر یہ بھی اس کو خیال ہو کہ یار چلی جانے کا تو تکلیف ہر کسی کو ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کو مشورہ دیں جا کر بانی پیٹی آئی کو کہ آپ ملک میں آگ نہ لگائیں انتشار کی شہست نہ کریں آرام سے بیٹھیں فیل حال پرانی اسی فیلز کے اوپر ہی گزارہ کریں اسی تنخواہ پر گزارہ کریں جب ہم اپوزیشن میں تھے ہمارے پاس تو کوئی صوبہ بھی نہیں تھا ہم نے تو پھر بھی ملک میں آگ نہیں لگائی تھی ہمارے پاس تو کشمید اور گلگت کی حکومتیں بھی ہم سے چین لے گئی تھے ہم نے تو پھر بھی ملک میں اس طرح سے انارکی والے احتجاج نہیں کیے تھے ملک میں کوئی نو مئے کا واقعہ نہیں کیا تھا لیکن وقت پھر بدل گیا اللہ نے کرم کیا جب آپ کے پاس حکومت تھی تو سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا دیکھیں وہ ایک جواز پتہ نہیں کتنے سال پہلے اور اس کو بھی ختم کر دیتیں اس جواز کو بھی ختم کر دیتے علی بھائی علی بھائی اس جواز کو ختم کر دیتے ہیں اس جواز کو بلکل ختم کر دیتے ہیں میں آپ بڑے بھائی ہیں آپ بانے بھائی ہیں میں آپ سے بہت سے بھی حسنی ہی نہیں کہتا ہی ہے تو سن لیں آپ نے مشرف کردے ہیں مشرف مرہوم کا کیارا جو تھا وہ کس pessoa میرا جواب بھی سنے میں آپ کو ڈیڑھ سو واقعات حتیٰ کہ نو مئی ایک لفظ ہے سر یہ تو بڑے بڑے ہیں میں عرض کر رہا ہوں یہ تو بڑے ہی بڑے ہیں مامان لیا انہوں نے نو مئی کیا انہوں نے بڑے نو مئی کا ایک ملزم بھی بچنا نہیں چاہیے یہ میں آپ کو بالکہ آن ائر کہہ رہا ہوں لیکن پھر سپریم کور پر حفظ کرنے والے ایک اخبار کے دفتر کو آگ لگانے والے آر وی چیف آرمی چیف اور اس کے ساتھ اس کے سٹاف کو اس کے جہاز کو کڈنیپ کرنے والے کسی اور جگہ اتارنے والے ان کے لیے بھی کچھ بول دیں میں تو آپ جیسے لوگوں سے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی کی جنگ لڑی ہے اور نواز شریف صاحب کوئی تیارہ اتارنے والے اور کوئی اغواہ کرنے والے اور نہ وہ سو فیشل جھوٹا کیس تھا جہاں تک سپریم کورٹ پر حملہ تھا وہ کارکنان مشتر ضرور ہوئے تھے اس وقت جب نواز شریف صاحب سعودیہ سے واپس آئے تھے اور شاید یہ دوزار آٹھ کی بات ہے شباہد شریف صاحب نے خود معذرت کی تھی قوم سے معذرت کی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے امران خان نے تو سپریم کورٹ میں معذرت کی تھی انہوں نے تو آج تک نو مہی کے واقعے کو تسریم ہی نہیں کیا کہ ہم نے کیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میں نو مہی کے واقعے انہوں نے کہا مجھے پتا ہی نہیں جس نے کیا غلط کی ہے آپ مجھے امران خان کی ویڈیو سنا دیں کہ میں نو مہی کے واقعات سے قوم سے معافی مانگتا ہوں میں ستھیاستان بنا رہا ہوں بھئی وہ کہتے ہیں جس نے کیا اسے سزا دیں تو کیا خود اس نے کیا ہے وہ اس میں انگولو ہے وہ صاحب پلینر ہے یاسر کا ٹائم بھی کھاتا جا رہا تھا یاسر مجھے گوریا ڈال رہا ہے آپ کا یہ مسئلہ ہے آپ الزام لگاتے ہیں پی ٹائی والوں کی طرح سنتے نہیں ہیں یہ بات کرتا ہے چلے آپ نہ میں نہائیت عدب سے میرا موقع لے لیں جو منٹ کا ہی لے لیں آپ سلسل بولیں گے ہم نہیں بولیں گے آپ بتائیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان اس چیز کا پلینری امران خان ہے اور دوسرا سی سی ٹی وی وہ ساری آڈیو ویڈیو بیانات میں کہتا ہوں کہ اس میں تو پاکستان پوری دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ نو مائی کے واقعات کرانے والے کون تھے اور جو لوگ آج جلو میں ان کے جو ٹائل ہو رہے تھے اس کے اوپر سٹے آرڈر لینے والی بھی پی ٹی آئی ہے اور ہم تو چاہتے ہیں میں خود چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے بچے نہیں ہیں کیا ہم ایک شیاسی کارکن نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ جو بندہ نو مائی کے واقعات میں ملوث نہ ہو اور اس کے اوپر یہ جھوٹا مقدمہ بنایا جائے یا سزا دی جائے تو اس سے بڑا زیادتی اور ظلم اور کوئی نہیں ہے لیکن اسی طرح اس سے بڑا بھی ظلم نہیں ہے کہ اگر سہولتکاری ہو اور جو نو مائی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو سہولتکاری کے ذریعے چھوڑ دیا جائے باننی پی ٹی آئی جب دار سے نکلا تھا اور گرفتار ہوا تھا اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں اس نے اوپر لی ریاست کو دھنکی دی تھی کہ تم نے جو کرنا ہے کرو پھر میرا بھی دیکھنا ریاکشن کیا ہوگا اسی ریاکشن کی وجہ سے اور اس سے پہلے پوری پی ٹی آئی اعلان کرتی تھی کہ امران لیادی ہماری ریڈ لائن ہے اور انہوں نے وہ بھی اور وہ کوئی لوگ بہت زیادہ نہیں تھے وہ جتھوں کی صورت میں جنگ ایک لوگ تھے جنہوں نے پھر ٹارگیٹ ٹیک کیا ہوئے تھے اور انہوں نے ٹارگیٹڈ حملے کیے اور ایک پارٹی کے ستربراہ نے وہ حملے کروائے اچھا علی بھائی اب میں بس سوال کر سکتا ہوں اگر میں سوال کر سکتا ہوں جی ضرور اگر احترام کر سکتا ہوں جی ضرور بالکل نو مئی کے ملزموں کو قرار واقعی سزا ملنے چاہیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا چاہے وہ بانی تحریک انصاف ہو چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو آپ نے ابھی اقرار کیا کہ کارکنوں نے جوش میں آ کر سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا وہ کارکن بھی بس بارٹی ساتھ نہیں اتنا میں نہ کریں ویڈیو چلا دیں گے کل کا پروگرم رکھ لیتے ہیں اس پر ویڈیو چلا دیتے ہیں کل کا پروگرم رکھ لیتے ہیں اس پر ویڈیو چلا دیتے ہیں اور شاہدہ کان عباسی آپ کے ساتھی آپ کے جو ساتھی تھے ان کا بیان بھی لے آئیں گے کہ نواز شریف نے تیارہ بارہ اکتوبر کو وہ تیارے والا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا وہ بھی لے آئیں گے وائلس کال بھی لے آئیں گے آپ حکم کر دیتے ہیں پھر آپ پہ فیصلہ جھوڑ دیں گے پھر بھی ہم نہیں بولیں گے ہم کیوں نہیں اقرار کرتے یہ جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے رانت صاحب آپ لائیں اس وقت ان کے ساتھ وہ چیزوں کے سامنے بیٹھ کر بھی جواب دیں گے کہ آپ لے کر آئیں ہم کب کہتے ہیں نا لے کریں جناب انشاءاللہ میں یاسر صاحب سے درہاز کروں گا کہ یہ جنہیں آپ کو رکھیں بروگرام میں تحزن علی بھائی میرا ایک آخری سوال یہ کہ مجھے ان دو اینکوں کی تلاش ہے ایک وہ اینک جو وزیراعظم پہنتے ہیں اور ایک وہ اینک جو اپوزیشن کا رہنما پہنتا ہے کہ مجھے وہ بیان یاد ہے وہ پریس کانفرنس یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں ملکی معیشت کو چلنے نہیں دے رہے جس دن معیشت چلنے والی ہے اس دن یہ سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ سڑکوں پہ نکلنے سے کیا ہوگا معیشت ہماری رک جائے گی اور آج ویسا ہی بیان شہباز شریف صاحب نے دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ دھرنا سیاست سے کیا ہوتا ہے مجھے وہ اینک جو ہے وہ چوری چھپے ایک دوسرے کے ساتھ ریپلیس کر دینی ہے کہ جو اپوزیشن والا پہنتا ہے اسے حکومتی نظر آ رہا ہو اور حکومت والا جو پہنتا ہے اسے اپوزیشن والے کی دکھائی دے رہی دیکھیں یاثر بھائی بڑی کلیر بات ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جس جس نے بھی دیا بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حالات و واقعات میں فرق ضرور ہے پور امن اتجاج کرنا ہر شہسی پارٹی کا حق ہے امن ہو اور کسی خاص جگہ پر ہو اور کسی خاص وجہ پر ہو تو اس کے کرنے میں کوئی رجل اس میں اس سے ملکی معیشت خراب نہیں ہوتی ملکی معیشت خراب اس وقت ہوتی ہے جب آپ پور امن اتجاج کی بات کریں اور ہر بار آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ پور امن کو بد امنی میں بدلیں آپ پور امن جو اتجاج ہے اس کے اوپر لاشیں گرانے کی کوشش کریں آپ پور امن اتجاج کے نام کے اوپر اسلام آباد کی درین بیٹس میں آ کر آگ لگا دیں آپ پور امن اتجاج کے نام کے اوپر ریڈ ڈون کے اندر گسیں پی ٹی وی کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور قابض اور برجمان ہو جائیں آپ پور امن اتجاج کے نام کے اوپر نو مئی کے سیکڑوں واقعات کر دیں جس میں شہدہ کے مجسموں کو توڑ دیں کور کمانڈر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں جس سے اپنا وہ ایم ایم آلم کے جہاد کو آگ لگا دیں لیکن اللہ وقت کام ہے علیو اور ملود صاحب پشاور اور سرگودہ کی تنصیبات کو جلا دیں تو پھر اس سے تو ملکی محشت کا فائدہ نہیں ہو میں ایک عام پاکستانی کے طور پر کسی اگلے پروگرام میں آپ سے پوچھوں گا کہ حکومت وقت سے میرا سوال ہے کہ وہ اتنی کمزور کیسے ہو گئی کہ کوئی اور سہولتکار اتنا مضبوط ہے کہ ابھی تک مقدمات میں بریت کے حکم نامیں جاری ہو رہے ہیں قرار واقعی سزا ابھی تک کیوں نہیں دے سکے اور دائر پہ کیوں نہ لے کے جا سکے اس پہ آپ سے اگلے پروگرام میں ضرور بات ہوگی وقت کم ہے بہت شکریہ علیو اور ملود صاحب اس حوالے سے اپنے کے لئے ناظرین دکریشنز پر بات کریں گے ایک شارٹ پڑک کے بعد کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت حملی کی ایکزیکیوشن جو ہے وقت اس حد تک کامیاب رہے گی یعنی حکومت جو ہے وہ پورا بھرپور زور لگا کے روکنا چاہتی ہے جس طریقے سے اسلام آباد نے بیس ہزار نفری کو طلب کیا جانا جس میں نو ہزار رینجرز اور ایف سی کی نفری روڑ کی گولیاں سارا کچھ فرام کر دینا انٹی رائٹ فورس کے لیے ان کے جو دستیں ہیں وہ تائیونات کرنے کی باتیں کرنا اور دوسری تو پاکستان تحریک انصاف کی جو پلاننگ ہے اس میں کیا نیا موڈ آئے گا اسی بارے میں بات کریں گے پی ٹی آئی کے رہنما باہر قانون بریسٹر شاہد مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا بریسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت بریسٹر صاحب بڑی باتیں ہو رہی ہیں آج تاریخ تبدیل ہو جائے گی مذاکرات ہو رہے ہیں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا کمپرومائز پرسنیلٹی آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں کیا کرنا چاہیے پارٹی دیکھیں یاسر صاحب رانہ عظیم صاحب ایک چیز بڑی واضح ہے کہ آٹھ فروی کو جو الیکشن ہوا اور جو لوگ منتخب ہو کر آئے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں یہ ساری پولٹیکل پارٹیز کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ووٹ عمران خان کو پڑھاتا اور ہم سب بھی یہ چیز جانتے ہیں کہ یہ جو ووٹ ہمیں پڑھا وہ عمران خان کے نام پہ پڑھا اور عمران خان کی پاپولیریٹی کی وجہ سے لوگ اسمبلیز کے اندر گئے دو کروڑ پلس ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑھا اس وقت بھی جب حلقوں کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے جاتے تھے تو لوگوں کا ایک سوال ہوتا تھا کہ جی آج ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں عمران خان کی ذات کی حد تک عمران خان مشکلات کے اندر ہے مصیبتوں کے اندر ہے عمران خان ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے ایک ایسی لڑائی لڑ رہا ہے جو صرف اور صرف ہمارے حقوق کی بات کرتی ہے تو کل کو عمران خان کی اوپر جب کڑا وقت آئے گا تو آپ لوگ کیا ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان نمائندگان نے ان لیڈران نے ان ٹکٹ ہولڈرز نے ان جو ہے لیڈرشپ نے جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے انہوں نے عوام سے وہ وعدے کیے تھے اور انہی وعدوں کی وجہ سے آج عوام کے اندر ایک استراب کی قفیت ہے عوام کے اندر ایک بچینی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے نہق قید کے اندر موجود ہیں اور ان کو یہ بتا دیں چوبیس کا احتجاج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سب یہ بتا دیں سب چوبیس کا احتجاج ہو رہا ہے برپور احتجاج ہو رہا ہے برپور پر امن احتجاج ہو رہا ہے law and order کے situation کو سامنے رکھ کر ہو رہا ہے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہو رہا ہے یہ وہی بیان ہے جو ہر احتجاج سے پہلے آپ لوگ دیتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ قیادہ جو ہے وہ تصویریں بنوانی ہیں اور کارکن جو ہے وہ بچارہ اسے لے کر جانے والا کوئی نہیں دیکھیں بات یہ ہے میں نے جس طرح پہلے کہا کہ عمران خان کا جو اساسہ ہے وہ پاکستان کی جمہور ہے جس نے عمران خان کو ووٹ دیا اگر آہ اس طرح لیڈرشپ نہیں بھی نکلے گی تو عوام خود با خود نکلے گی ہمارے حلقوں کے اندر لوگ بہت زیادہ چارجت ہیں اس حوالے سے ان کا جذبہ ان کا جنون اس حوالے سے مطلب دیدنی ہے اور میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ پر امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان کا بنیادی آئینی جمہوری قانونی حق ہے اس سے کوئی نہیں روک سکتا اور اس حق کو آئین پاکستان ان کو دیتا ہے اور اگر چوبیس نومبر والے دن مجھے بتائیں نہ کیا مزاکیا اگر آگے میں علی گور پلوش صاحب کی باتیں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی پر امن احتجاج کریں ان کا حق ہے تو ہمیں احتجاج کرنے دیں نہ جی ہم پر امن احتجاج کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں آپ نے پچھلے احتجاجوں کے اندر نہیں دیکھا رانا صاحب کس طرح کی فستائیت تھی کس طرح کا جبر تھا کس طرح ریاست جو ہے جس نے ماں کا سلوک کرنا تھا وہ جابر ریاست بن کے سامنے آئی لوگوں کو مارا گیا بقاعدہ لوگوں کے مرڈر ہوئے شیلنگ کی گئی کس لیے لوگ آنا چاہ رہے تھے دیکھیں ہمارے پاس کبھی آپ کے کیمرہ نے دکھایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ہاتھوں کے اندر کوئی کلاشن کوف ہے ان کے ہاتھوں کے اندر کوئی توپے ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر کوئی گنز ہیں وہ تو گاڑیوں کے اوپر آرام سے نکلتے ہیں اور آ کر ایک جگہ کے اوپر اکھتا ہو کر وہ کیسے بنتی ہیں جب آتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے اگر تم اس سے پتھر مارو گے تو غلیلیں ہیں اگر اس سے کرو گے تو پھر اسلحہ ہے وہ جو بٹ مار کے شیشے توڑتے ہیں پھر اس طرح کی وہ آتی اکہ دکھائی ہیں لیکن اس اکہ دکھائی کا پورے کا پورا لیبل آپ کی پارٹی کے اوپر لگ جاتا ہے وہ اکہ دکھائی کدھر سے آتا ہے دیکھیں میں ایک بات یاسر صاحب کہتا ہوں کہ ایک پاکستان کا قانون کیا آپ کو سیلف ڈیفنس کا اختیار نہیں دیتا جب ایک مسلح آدمی میں جا رہا ہوں سڑک کی اوپر جا رہا ہوں مجھے پولیس والے پکڑتے ہیں اور پکڑ کے میرے سے میری ایڈنٹی ہر چیز دینے کے بعد وہ اگر میرے پہ تشدد کرتے ہیں تو کیا میرا ہاتھ نہیں اٹھنا میرا ہاتھ تو آٹومیٹیکلی اٹھے گا نا جی کیونکہ میرے ساتھ میں ایک مطلب ان کے پاس اختیار بھی ہے ہر چیز بھی ہے تو میں اپنی آواز تو بلند کروں گا تو اگر ایک آدمی جو آئین پاکستان آپ کو ایک حق دیتا ہے ایک رائٹ دیتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر پور امن احتجاج کریں لیکن پور امن ہو تو اگر پور امن احتجاج کیلئے ہمارے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے ہمارے لوگوں کو مارا جاتا ہے تو اس کا رد عمل تو آئے گا ایک نیچنل ایلیمنٹ ہے کہ رد عمل آئے گا اور وہ رد عمل وہ ہے جو اس ملک کا آئین اور قانون دیتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے گا قانون کی جو ہے وہ پردے کو چاک کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو پھر آپ کے پاس بھی پورا اختیار ہے کہ آپ اس کا جواب دیں تو یہی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اگر جب ریاستی فستائیت ہوتی ہے جب جبر ہوتا ہے جب تشدد کیا جاتا ہے تو وہ پھر بھی پورا امن رہ کر اور آپ نے دیکھا ہے ہمارے کے پی کے چیپ انسٹر جب لاس ٹائم اسلامباد کی طرف آئے تو واپس کیوں چلے گے کیونکہ ان کو وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے اور نہیں چاہتے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر ریاستی ادارے اور عوام آمنے سامنے آ جائیں لیکن اگر ریاستی ادارے اگر ریاست جو ہے وہ عوام کو اس نہج پہ لے کر آ جائیں گے تو پھر پوری دنیا کے اندر آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں جہاں پہ لوگ نکلے تو ریاستی اداروں کو پیچھے اٹنا پڑا آپ کے سامنے برنگلہ دیش کی مثال ہے آپ کے سامنے برطانیہ کی مثال ہے آپ کے پی کے میں تھے اجلاس میں یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف پنجاب کے کچھ اہم رہنما جو بولنا چاہتے تھے انہیں نہیں بولنے دیا گیا اور وہ بائی کار کر کے باہر چلیں گے کوئی ایسی بات ہوئی تھی سر وہاں پہ جو ہمارے میزوان تھے علیہ بن گرنہ پور سے لیکن جو سٹیج جو وہاں پہ ساری چیزوں کو کوارڈینیٹ کر رہے تھے اور جو بول رہے تھے وہ شیخ وقاس اکرم صاحب تھے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے ہر آدمی کو پورا موقع میرا پوری لیڈرشپ موجود تھی اور میں نے اس سے زیادہ جذبہ اور جنون ٹکٹ ہولڈرز ایم پی ایز ایم این ایز کے درمیان نہیں دیکھا جو میں نے اس دن چیف منسٹر ہاؤس یا ادھر کے پی کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر وہ جذبہ تھا جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا اور آپ کو شاید یہ بھی اندازہ ہو کہ وہاں پہ ہمارے اماد ازر صاحب ساری لیڈرشپ موجود تھی اور ساروں کو اپنا اپنا ڈیو ٹائم ملا اور ساروں نے اپنی بات کی اور سامنے رکھی جس کو بڑے احترام کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ اور بڑا جو ہے وہ ٹائم دے کر سنا گیا ہر آدمی نے اپنی بات کی وہ ہم لوگ کوئی سات آٹھ گھنٹے کی وہ میٹنگ تھی کوئی آدھے گھنٹے گھنٹے کی نہیں تھی اس کے اندر ہر طرح کی موڈیلٹیز کو تیہ کیا گیا اور اس بات کو انشور کیا گیا کہ ہم نے جب چوبیس نوبر کو نکلنا ہے تو ہم نے پر امن نکلنا ہے عوام کے ساتھ نکلنا ہے جمہور کے ساتھ نکلنا ہے اور اسلامباد جانا ہے اسلامباد کے اندر جا کر بیٹھنا ہے اور اس وقت تک بیٹھنا ہے جب تک ہماری آئینی اور قانونی ڈیمانڈز جو عمران خان صاحب نے دی جو پاکستان تحریک انصاف نے دی جو اس جماعت نے جی جس نے دو کروڑ سے پلس ووٹ لیا ہے اور وہ بڑی انتہائی قانونی آئینی جمہوری ڈیمانڈز ہیں بریسٹر صاحب اس پہ وہ ایک ایلیگیشن لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ الجیہاد الجیہاد کے نعرے لگائیں گے تو پھر آپ یہ امکان کیوں رکھتے ہیں کہ آپ کو ویلکم کیا جائے گا اور اس طریقے سے روکا نہیں جائے گا دیکھیں بات میں پھر وہی بات درست کرتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی بد امنی کریں یہ ملک جتنا ان کے اتنا ہمارا بھی ہے کون بے وقوف ہوگا جو چاہے گا کہ اس ملک کے اندر بد امنی آئے صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو عوام چاہتی ہے اس کو مان لیا جائے جو ریاست جس کا جو کردار ہے اس کردار کے مطابق جو ہے عوام کو ٹریٹ کیا جائے جب ہم نکلتے ہیں میں مطلب ہم لوگ اپنے حلقوں سے اپنے مطلب مختلف علاقوں سے نکلتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کس قسم کی law and order کی سیچویشن کرنی ہے ہم نے تو پورا امن اور اسلامباد آنا ہے let us come there اور ہمیں آنے دیں مطلب ہم لوگ وہاں پہ بیٹھیں گے بیٹھ کے اگر ہمارے ساتھ عوام نہیں ہیں اگر پاکستان کی پبلک ہمارے ساتھ نہیں نکلتی تو آپ بالکل حق بجانے پہ ہے کہ ہم وہاں سے مطلب پھر کتنے دن بیٹھ جائیں گے دو چار دن دس دن بیٹھ جائیں گے ہم واپس آ جائیں گے لیکن اگر پورا پاکستان نکل آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیمارڈز ہیں legitimate ڈیمارڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے تو پھر میرا خیال ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اسی طرح ہی ڈائلوگ کے ساتھ یہ معاملات آگے چلتے ہیں ریاستیں آگے بڑھتی ہیں اسی طرح ہی ملک جو ہے وہ آگے نکلتے ہیں اسی طرح ہی ملک آگے نکلتے ہیں ریاستیں آگے بڑھتی ہیں بہت شکریہ بیریشت اور شاہد مسود صاحب اس حوالے سے اپنا کے لیے رہن صاحب آخر پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے گفتگو پاکستان تحریک انصاف کی بھی سن لی پی ایم ایل این کی بھی سن لی سٹارٹ پی سارٹ بھی سن لی کیا نکلے گا اس پورے معاملے آخر کار مذاکرت کا دور چلے گا چاہے وہ دنہ شروع ہونے پہ چلے چاہے وہ دنہ ختم ہونے کے وقت چلے مذاکرات ہی اس کا حل ہے اور مذاکرات سے ہی یہ مسئلہ یہ چوبیس کی تاریخ تو تبدیل نہیں نہ ہو رہی نہیں میری اطلاع کے مطابق چوبیس کی تاریخ تبدیل نہیں ہو رہی کیونکہ میری اطلاع جو ہے جو میرے پاس خبر پہنچی ہے کیونکہ آپ کے ذرائے میں پھر کہہ رہا ہوں زیادہ بہتر نہیں جو میرے ذرائے اس کے مطابق یہ ہے کہ آج خان صاحب کو کوشش کی گئی ہے یہ کہنے کی کہ خان صاحب آپ چوبیس کی تاریخ فلحال ملتوی کر دیں ہم مذاکرات کا کوئی رون آگے لے کر چلتے ہیں لیکن کپتان نے عمران خان نے بانی تحریک انصاف جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں انہیں انکار کر دیں اور انہیں کہ ہر صورت میں ہو گیا اور میرے پاس اطلاع ہے ابھی جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں تحریک انصاف اپنی تیاریاں کر رہی ہیں اور چوبیس کے حوالے سے کر رہی ہیں ابھی بقاس اکرم شیخ صاحب نے بھی کھل کے یہ بات کہہ دیا ہے کہ نئی چوبیس کو ہر صورت میں ہم جا رہے ہیں اور پتہ چل جائے گا دیکھیں یا سر میں آپ کو ایک خبر برے کر دیتا ہوں جب کچھ مطالبات کسی جگہ رکھے گے نا اس میں ایک تھا کہ جناب یہ قانونی معاملات ہے رہائی کے ان کو عدالتوں سے آپ چاہیں ہم مداخلت نہیں کریں گے اوکی اوکی انہیں کہ یہ بلکل ٹھیک ہے نجائز مقدمہ درجنی ہوں گے انہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہو گیا انہیں کہ چلیں ایک کام کروا دیں فوری وہ کام یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے محسوس نشستوں کا اس پر عمل درامت کروا دیں اس کے لیے تو نہ کسی دعالت کی ضرورت ہے اس کے لیے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے آپ اس پر فوری عمل درامت کرا دیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ حکومت انتہائی سنجیدہ ہے یا وہ تمام لوگ جو اس چاہتے ہیں کہ یہ بلکل معاملہ ٹھیک ہو جائیں وہ انتہائی سنجیدہ ہے اور سنجیدگی میں وہ ایک ایسا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے ایک اکثریتی فیصلہ ہے جس پر دو بزاہتی نوٹ جاری ہو چکے ہیں اس پر عمل کرا دیں تو آج امتحان ہے ان لوگوں کا بھی جو مذاکرہ چاہتے ہیں اگر تو کل آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ جناب محسوس نشستوں کا پر عمل درامت ہو گیا ہے تو میرے آپ سمجھ لیجئے گا کہ مذاکرات کا گورہ آگے بھی چلے گا اگر آپ کو کل یہ خبر ملتی ہے کہ نہیں جناب پکر دکر شروع ہو گئی ہے مزید ٹرانسپورٹ چھین لی گئی ہے اور پیدل چلنے کے راستے بھی بند ہو گئے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ سارا ڈنگ ٹپاوئی پروگرام سی اور ہے کچھ نہیں لیکن آپ کو اندر کی خبر کیا ہے آپ کے پاس خبر کیا ہے آج میں آپ کی جگہ بیٹھ گیا نا پروگرام کا وقت ختم آ جاتا ہے میرے پاس آگری کلیا یہی ہے ناظرین ملاقاتوں کی کل بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نین کے بعد